السلام علیکم guys this is Hamza Abraar Qureshi امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے سامنے میں ایک بہت ہی brand new antique قسم کی گاڑی لے کر آیا ہوں اور وہ گاڑی ہے 2014 model Honda CT 1.5 auto aspire top of the line گاڑی ہے white color کی ہے total genuine ہے brand new گاڑی ہے گاڑی کا spare wheel be untouched ہے only driven 90,000 km کیا brand new niyab قسم کی گاڑی ہے اس ٹائم میں اسی گاڑی کے اندر بیٹا ہوا ہوں میں اس گاڑی ریویو کروں گا اور آپ کو باہر سے پوری گاڑی دکھاؤں گا اور یہ گاڑی فور سیل بھی ہے اور میرا طریقہ کر کچھ گاڑی دکھانے کا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے میں گاڑی کے ایکسٹیریر سارا دکھاؤں گا پھر اس کے بعد میں گاڑی کے انٹیریر سارا دکھاؤں گا each and everything اس کی LCD ہر چیز ڈیٹیل کے اندر اس کے بعد میں اس کا بونٹ اوپن کروں گا اور انجن بونٹ تمام اچھے دریقے سے ڈیٹیل میں دکھاؤں گا پھر بیک ٹرنک میں جاؤں گا اور جب میں بیک ٹرنک اس کا کھولوں گا اور آپ کو میں اس کا سپیر ویل دکھاؤں گا تو انٹسٹ ہے جی ہاں بالکل یہ 2023 موڈل نہیں ہے یہ 2023 میں 2014 موڈل گاڑی ہے اور کیا کمال کی گاڑی ہے اور اس کے اوپر جو سپیر ویل کے اوپر جو گتہ ہوتا ہے جو شیٹ ہوتی ہے وہ بھی برینڈ نہیں ہوئے مطلب اس کو دیکھے آپ یہ نہیں کہہ سکتی یہ 2014 موڈل ہے آپ کو لگے کہ جیسے یہ پلکل لیٹس 2023 موڈل گاڑی کا گتہ ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ گاڑی فور سیل ہے اور جس بھائی کو بھی جو بھی شوکین حضرات ہیں ان کے لیے یہ گاڑی اویلیبل ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں میرا نمبر اور گاڑی کی پرائس مینچن ہوگی ویڈیو کے انڈ میں تو گائز بس ٹائمز آئے کرنے سے پہلے پہلے میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ 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 لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیمیلی ممبر کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیں گا آپ کو یہ نیاب قسم کی گاڑی کیسی لگی مزید جو بھی آپ کے دل میں جو بھی بات آرہی ہے وہ مجھے آپ کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو میرے تک میسیج پہنچ جائے گا اور پھر میں آپ سے کومنٹ میں ہی آپ کو آنسر آؤٹ کر دوں گا لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو یہ ہے وہ نیاب گاڑی ہونڈا سیٹی 2014 موڈل 1.5 آٹو ایسپائر برینڈ نیو ٹوٹل جنون وحیق تو گائز لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو فرسٹ اپال میں آپ کو فرنٹ گریل سے دکھاؤں گا پھر میں آپ کو بھی ساری گاڑی دکھاؤں گا آپ نے ویڈیو آنٹ تک دیکھنی ہے بس آپ ویڈیو آنٹ تک دیکھیں گے میں آپ کمپلیٹ ڈیٹیل میں ساری گاڑی دکھاتا ہوں یہ گاڑی کا بونٹ آ گیا ایوریٹھنگ is اوریجنل اور یہ ایک چیلنج کے ساتھ ہے رائٹ فرنٹ فینڈر رائٹ فرنٹ اولاریم ٹائر اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ٹائر برینڈ نیو اور یہ بھی گارنٹی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے برینڈ نیو ٹائرز ہیں اور امپورٹر ٹائرز ہیں یہ اس کا رائٹ فرنٹ ڈور آ گیا رائٹ بیک ڈور اور یہ اس کا رائٹ بیک فینڈر رائٹ بیک اولاریم اگین ٹائر ان برینڈ نیو کنڈیشن صرف چلے ہی 5600 ہے تو برینڈ نیو تو ہونے ہیں اور اس کی یہ بیک ٹرنک آ گیا یہ اس کا اپر سائیڈ اب دیکھ لیں یہ اس کا برینڈ نیو اور اس کے لور سائیڈ اب میں آپ کو بمپر دکھا دیتا ہوں اب اس کے لیفٹ بیک فینڈر پر شفت ہوتے ہیں لیفٹ بیک اللہرم ٹائر اور ٹائر ان گرڈ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں لیفٹ بیک ڈور لیفٹ فرنٹ ڈور لیفٹ فرنٹ فینڈر لیفٹ فرنٹ اللہرم ٹائر ان گود کنڈیشن ان برینڈ نیو کنڈیشن تو یہ ایک آپ دوبارہ سے ہی اس کی بگ لک دیکھ لیں اور پھر میں آپ کو اس کا روف دکھاتا ہوں یہ گائز اس کی روف ہے آپ تسلیل سے دیکھ سکتا ہے ہر چیز اس کی ریلو بڑی ہے اچھا گائز میں نے آپ کو ساری گاڑی باہر سے دکھا دی ہے اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کی انٹیریر پر رائٹ انہر ڈور سب سے پہلے ڈورز دیکھائیں گے بعد میں ڈیش پورٹ ہو لی شاید لیفٹ فرنٹ انہر ڈور کتنا کلین ہے رائٹ بیک انہر ڈور اور یہ لیفٹ بیک انہر ڈور چلے اب میں آپ کو ڈیش پورٹ دکھاؤں گا اب آپ اس کا ڈیش پورٹ دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ کتنی برینڈ نیو گاڑی ہے اکثر گاڑیوں کا چل چل کے یہاں سے رنگ اترے ہوتے ہیں اور برا حال ہوا ہوتا ہے پر لوگ پھر بھی شوخیاں مارتے ہیں یہ ہماری بڑی اچھی گاڑی ہے تو ان لوگوں کا اس گاڑی کے بارے میں کیا خیال ہے دیکھ رہے ہیں کتنی برینڈ نیو گاڑی ٹھیک ہے لوگوں کے یہ لوگوز گیسے ہوتے ہیں برا حال ہوا ہوتا ہے پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی نیٹ ان کلین گاڑی ہے یہ میں آپ کو اس کا ڈیشپورٹ دکھا دیتا ہوں تسلی کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ LCD اس میں انسٹال ہے اچھا لوگوں کے یہ دیکھیں یہ گسے ہوتے ہیں رنگ اس کے بلیک بلیک نیچے نظر آ رہا ہوتا ہے اور لوگ کہہ رہے تھے جی کیا آپ کمال گاڑی ہے یہ نوبز گسی ہوتی ہیں برا حال ہوا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کتنی نیٹ ان کلین ماشاءاللہ سے گاڑی ہے کوئی اس میں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے آپ اس کی گئر ٹرانسمیشن دیکھیں ایون کہ اس کا ریموٹ بھی ساتھ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیشپورٹ اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں تو گائز یہ ڈیشپورٹ کی ایک بگ لک تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ کتنا کلین کار ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو اب میں آپ کو اس کی لیدر سیٹس دکھا دیتا ہوں برینڈ نیو کہیں سے کوئی پھٹی ہوئی یا کچھ بھی نہیں یہ انٹیک چیز ہے یہ نایاب چیز ہے اس گاڑی میں اور باقی گاڑیوں میں فرق ہوگا کنسول باکس چلیں گائز اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کی بیک سیٹس دکھانے تو گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک سیٹس اگین نیٹ ان کلین کہیں سے پھٹی نہیں کوئی سپارٹ نہیں ماشاءاللہ کلین یہ اس کا بیک بوٹل ہولڈر اور یہ اس کا بیک ڈیش بورڈ آپ کو پتا ہے میری گاڑیاں جو ہیں ماشاءاللہ سے وہ نیاب گاڑیاں ہوتی ہیں اور ان میں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوتا اور جب میں کہہ دوں الحمدللہ کے پرابلم نہیں ہے تو پھر وہ چیلنج کے ساتھ ہے باتیں ہی نہیں ہیں صرف چلیں گائز میں آپ کو اس کی روف دکھا دوں روف آپ دیکھ لیں برینڈ نیو روف ہے ماشاءاللہ سے ایک بیس کریچ نہیں کوئی گند نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ستری تو چلیں گائز اب میں آپ کو اس کا بونٹ اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں انٹیریئر میں نے آپ کو ساری گاڑی کا دکھا دی ہے اب میں آپ کو اس کا بونٹ دکھا دیتا ہوں اوکے گائز تو میں نے اس کا بونٹ اوپن کر لی ہے فرسٹ اوفال میں آپ کو انر سے بونٹ دکھا دوں کیونکہ جب میں انجن دکھاؤں گا تو پھر آپ لوگوں کو بڑا زبردست مزہ آنے والے اور آپ لوگ کہیں گے حمزہ یار یہ گاڑیاں لاتے کہاں سے ہو تو بس یہی حمزہ ابرار قریشی کا کمال ہے کہ حمزہ ابرار ایک نایاب چیز کو پسند کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نایاب ہی دیتا ہے اور یہ آپ اس کا انجن دیکھ سکتا ہے کیا برینڈ نیو کنڈیشن ہے انجن کی یہ لیں فل ڈیٹیل کے ساتھ دکھاؤں گا فل ڈیٹیل کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈرائی بیٹری لگی بھی ہے اور یہ آپ کو بگ لک میں دکھا دیتا ہوں یہ بگ لک اس لیے کہ کوئی شوقین اگر دیکھنا چاہے گا کیا کمال گاڑی ہے تو بھی یہ دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے گائز یہ میں آپ کو دکھا دیئے اب میں سوچ کروں گا اس کے بیک ٹرنک پہ ٹھیک ہے تو چلیں میں اس کو ذرا بند کر دوں تو گائز یہ میں نے اس کو بند کر دیا اب میں اس کا بیک ٹرنک اس کا اوپن کر لیتا ہوں انشاءاللہ میں جہاں جہاں سے کھولوں گا گاڑی ہیرے جیسی نکلے گی اب آپ دیکھتے جائیں ایوریٹھنگ ایوریجنل یہ دیکھیں جی بیک ٹرنک سب سے پہلے میں آپ کو اندر سے دکھا دوں یہ لوگوں کے لیے ایک میسج بھی ہے کہ چیز کو اچھا رکھیں اور ایسی چیز کو رکھیں کہ جب بھی آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو مزہ آئے اب آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی مطلب کلین چیز ہے اب یہ جو بھی رکھے گا اس کو مزہ آئے گا کہ یار دیکھو کتنی زبردست چیز ہے تو گائز اب میں آپ کو اس کا یہاں سے شیٹ اٹھا کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھتے جائیں یہ گتے جس کی میں بات کر رہا تھا آپ دیکھیں کتنا برینڈ نہیں ہوئے یہ زیرو میٹر گاڑی کی طرح گیا ہے آپ سپیر ویل دیکھ لیں اس کا یہ دیکھیں انٹچ سپیر ویل یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے یہ آپ دیکھیں اور ہائے چیز اس کی پوری ہوگی ٹھیک ہے گائز تو ایک بگ لوک آپ نے دیکھ لی اب میں اس کو بیکٹرانگ کو بند کر دوں کیا خوبصورت ہے میرا تو دل کر رہا ہے میں دیکھتا ہی جاؤں اس کو کلوزنگ چیک کریں تو گائز یہ ہے وہ نایاب چیز جو کہ میں آپ کو دکھا رہا تھا تو گائز یہ تھی ہونڈا سیٹی 1.5 آٹومیٹک ایسپائر ٹوٹل جنون تعریف آپ نے اس کی سٹارٹنگ میں سن لی تھی اب آپ لوگ اپنے ساتھ ایک مدد آپ اپنی خود کریں وہ یہ مدد کریں کہ جیسے ہی گاڑی کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے آپ فوراں مجھے کونٹیکٹ کیا کریں کیونکہ اس تاکہ گاڑیاں نایاب ہوتی ہیں اور اس تاکہ گاڑیاں نہیں رکتیں یقین کریں جیسے ہی گاڑی پبلش ہوتی ہے مارکٹ میں جیسے ہی اس گاڑی کی آواز نکلتی ہے کہ حمزہ برار قریشی کے پاس اس طرح کی نایاب گاڑی ہے یقین کریں لوگ پرے پیچھے ٹوٹ پڑتے ہیں اور میرا فون نہیں بند ہوتا اتنی مجھے کالز آتی ہیں اتنی کالز آتی ہیں ماشاءاللہ کہ میں آپ کو بتا آنی سکتا آپ لوگ اپنی ایک یہ مدد کریں کہ جیسے ہی پبلش ہو فوراں مجھے رابطہ کریں اور اس گاڑی کو لینے والی بات کریں اور میری پرائیس نہایت مناسب ہوتی ہے پرائیس میں ویڈیو میں اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ تھوڑا سا مجھے اناپروپریئٹ لگتا ہے تو اس لیے میں نیچے ڈسکرپشن کے اندر جو ہے نا وہ اپنا نمبر ساتھ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ میں منشن کر دیتا ہوں تو جس بھائی کو بھی سمجھ آئے گاڑی کو کہ گاڑی میں نے فل ڈیٹیل میں دکھا دی اب اس سے زیادہ ڈیٹیل میں کوئی دکھا نہیں سکتا جتنی ڈیٹیل میں میں نے دکھا دی ہے میں نے آپ کو سارا باہر سے ایکسٹیریئر بھی دکھا دی آپ کو میں نے انٹیریئر بھی دکھا دی آپ کو میں نے بونٹ اوپن کر کے دکھایا ڈیٹیل میں انر سائٹ کے بونٹ بھی میں نے دکھایا میں نے انجن آپ کو دکھایا اور بڑے ہی آرام آرام سے اچھے طریقے سے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجے گاڑی ہے کیا پھر بیک ٹرانک اوپن کر کے میں نے ایون کیا وہ گتہ دکھایا سپیر بھی دکھایا اتنا میں نے ڈیٹیل میں دکھایا تو میرے خیال میں اب آپ لوگوں کو وقت بلکل نہیں لگانا چاہیے اب آپ لوگ جو ہے فٹہ فٹ بغیر ٹائمز آئے گئے مجھے کال کریں اور اس گاڑی کا میرے سے ٹائم بنائیں اور جو جو میں بات کرو انشاءاللہ ویسی ہی گاڑی نکلے گی اور گاڑی کی میں خاص بات آپ کو دوبارہ سے اگن پتاتا چلوں ٹوٹل جنون وید گیرنٹی ٹھیک ہے اچھے والے ٹائر جسکل لگے میں ہیں اور فائر فو سکس ہندنٹ کلومیٹر چلے ہوئے ہیں تو جو بھی بندہ لے گا وہ انجوائے کرے گا بس اس میں کوئی کام نہیں ہے بلکل کوئی کام نہیں ہے میں اس کو کافی ٹائم سے یوز کر رہا ہوں گاڑی کو بہترین گاڑی ہے پیرویل گاڑی کا انٹچ آپ نے دیکھ لیا گتہ برین نیو ہر چیز آٹومیٹک ایسپائر ٹاپ آف دا لائن گاڑی اس سے اوپر گاڑی نہیں تو گائز میری اور بھی گاڑیاں ہیں اسی طرح کی نیاب گاڑیاں ہیں گائز اب سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ باقی ویڈیوز بھی جا کے دیکھیں اور اس سے زیادہ ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈزن فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ کیونکہ جتنے لائک آئیں گے مجھے موٹیویشن ہوگی اور جتنے لوگ دیکھیں گے اتنے موٹیویشن ہوگی تو گائز سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور کومنٹ کر کے بتائیں آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی اور کیا آپ کوشتہ ہے کہ گاڑییں لاہور میں دوبارہ دیکھنے کو ملتی ہیں اور اگر ملتی ہیں تو شازوں ناظر ہوں گی کیونکہ اب جتنی ٹرافک لاہور میں آ چکی ہے گاڑی کا بچنا بڑا مشکل ہے کیونکہ لوگ بڑے اگریسیو ہوگے لوگوں کو غصہ نکالنا ہے تو وہ کئی نہ کئی جو ہے نا گاڑیوں پہ نکال دیتے تو یہ چیز ہے تو گائز خیر یہ تھوڑا سا مزاگ تھا انڈ میں تو پلیز مجھے اگین جلدی سے جلدی رابطہ کریں تو سو دس از ہمزہ برار کیوریشی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں میں اسی طریقے سے ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتا رہا ہوں تو مجھے موٹیویٹ آپ کو کرنا ہوگا موٹیویٹ اسی طریقے سے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کر کے اور کومنٹ کر دیں تاکہ مجھے پتا ہو کہ لوگ جو ہے نا وہ انگیجد ہیں اور پھر میں زیادہ زیادہ ویڈیوز بنا ہوں ٹھیک ہے جی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا تینک یو سو مچ اپنا خیال رکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ فی امان اللہ